اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیلیہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فور ٹائپ مٹن ریسپی تو مٹن کو الگ الگ طریقے سے ہم بنا کر تیار کریں گے تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کیا جائے لیکن ہاں اگر آپ بنانے سے پہلے میری چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں کوکویت نازور تو آج میں آپ کے ساتھ مٹن کوکر مٹن کلے جی اور مٹن کوفتا شیئر کروں گی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کیا جائے تو سب سے پہلے لے لیں گے ہم بناہٹی بیلے گوش اور بنائیں گے گرائی کوفتو کی ریسپی تو دیکھیں یہ لے لیا ہے ہم نے گوشت اور یہ گوشت بناہٹی والا پسندوں والا گوشت تھے ان کے اب ہم چھوٹے چھوٹے پیسے کر کے اور اس طرح سے ہم نے یہ پیس لیا ہے سارے گوشت کو دیکھیں اتنا باریک ہی پیسنا ہے اور اس کے بعد ہم لے لیں گے چھوٹا جار اور اس میں ڈالیں گے تھوڑے سے کاجو کاجو شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے چار مغس تو بہت ہی اچھے سے یہ اس میں گرائنڈ ہو جاتا ہے جار میں اور یہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جار جو سجاتا مکسر کا جار ہے اس میں بہت اچھے سے گوشت بھی اچھے سے پیس جاتا ہے نہیں تو اکثر میں بہت پریشان ہوتی تھی کہ مکسر کا کبھی دھوہ نکلنے لگ جاتا تھا بہت پریشانی ہوتی تھی لیکن جب سے یہ سجاتا کا مکسر یوز کیا ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے تو ایک چمچ ہم نے ڈال لی ہے اس میں خشکرش ڈال لی ہے اس میں ہم نے ایک چمچ تو یہ بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے اور خشکرش گرم بھی ہوتی ہے خشکرش دو سے تین طرح سے بنتی ہے میٹی خشکرش خشکرش کا سالن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کی ریسیپی بھی تو آپ بھی وہ ضرور پوچھ کیجئے گا اور اکثر میں کوفتے ہوں کباب ہوں اس میں خشکرش ضرور شامل کرتی ہوں دو چمچ ہم نے شامل کر لیا اس میں ناری البورا تو جسے کہ کھانا ہیلدی کی ساتھ سا ٹیسٹی بھی بنتا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں نمک شامل کر لیں گے اور اس میں ہم ایک کٹوری کے قریب شامل کریں گے چنیں تو دیکھیں ہم نے چنیں شامل کر لیا ہیں اور اب ہم اس کو پیس لیں گے تو دیکھیں ہمارا پیسٹ پیس چکا ہے اور یہ ہم نے گوشت لیا ہے اس میں سے تھوڑا سا گوشت الگ کر لیا ہے اور اس میں ہم سارا جو ہم نے پیسا تھا اس میں شامل کر لیں گے اور پھر اوپر سے جو گوشت ڈال کر پیسا ہوا ہے اس کو ایک بار چلا لیں گے چاہیں تو آپ اس کو ہاتھوں سے مکس کر لیں لیکن اس طرح سے بھی اگر جارمو ڈال کر مکس کریں گے تو اچھے سے مکس ہو جائے گا اور آپ یہ سوچ رہا ہوں گے کہ گوشت کے ساتھ ہی کیوں نہیں پیسے ہیں یہ جو ڈرائے مسالے ہیں تو یہ جو ڈرائے چیزیں ڈرائے فوٹ پیسا ہے میں نے تو یہ گوشت کے ساتھ اچھے سے نہیں پیستا ہے کیونکہ گوشت ہوتا ہے پانی والا تو اس میں پانی چھوڑتا ہے تو پھر وہ ڈرائے فوٹ سہی سے پیس نہیں پاتے تو دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم بنا لیں گے اس کے کوفتے تو دیکھیں ہم نے لے لیے ایک پلیٹ اور اس میں ہم ڈال لیں گے پیاس تو دیکھیں پیاس کو بلکل بارک چوب کیا ہے ہم نے اور ادھر ہم نے ہری مچ کو بلکل بارک بارک کٹ کر لیا ہے ہرہ دھنی وہ سوری پودھینہ کٹ کر کے رکھ لیا ہے تھوڑا سا اس میں ہم نے شامل کر لیا ہے نمک اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں نیبو بھی شامل کریں گے تو اس نے تین چار چیزوں کا بہت ہی اچھا کوفتوں میں ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں مرچے ہم نے زیادہ شامل کی ہیں کیونکہ یہ مرچے تیک ہی نہیں تھی اور ایک نیبو کو شامل کر لیں گے تو نیبو کے بیجے الگ کر لیے تھے ہم نے تو آدھا ابھی ڈال دیا ہے آدھا اور ڈال لیں گے تو یہ آدھا ہم نے اور ڈال لیا ہے اس میں بہت ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ جب بھی کوفتیں بنائیں تو اس کی سٹفنگ ضرور بھریں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ پلیٹ سے ہم نے ڈش میں ٹرانسفر کر لیا ہے کیونکہ جو ہم نے نیبو ڈالا تھا تو اس کا پلیٹ میں الگ الگ نکلنے لگے گا اور ڈش میں پھیلتا نہیں ہے تو دیکھیں اس طرح سے چھوٹی چھوٹی بولز یا الوئی لے کر اس کو اندر سے اس طرح سے سٹفنگ بھریں اور اس طرح سے سارے کوفتیں بنا کر تیار کر لیں تو ایک میں آپ کو بنا کر بتا رہی ہوں لیکن آپ کو سارے اسی طریقے سے بنانا ہی لیکن جب بھی آپ کوفتیں بنائیں تو تھوڑا سا ہاتھوں کو گیلہ کرتے جائیں جس سے یہ اچھے سے پھٹتے نہیں کوفتیں اچھے سے بن جاتے ہیں سارے اسی طریقے سے ہم نے بنا لیا ہے دیکھیں ہمارے سارے بن چکے ہیں اب ہم ان کو کر لیں گے فرائے ادھر میں کڑھائی میں دیل گرم ہونے کیلئے رکھ دیا ہے تو دیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں دیرے دیرے کر کے سارے کوفتیں شامل کر لیں گے جب بھی آپ کوفتیں شامل کریں تو آج کو تیز کر لیں اور اس کو بار بار بلٹ بلٹ نہیں کریں پہلے ایک سائٹ سے فرائے ہونے دیں پھر اس کی سائٹ چینج کریں تو ہم اس کو ڈی فرائے کر رہے ہیں پہلے ہم اس کو ڈی فرائے کر لیں گے پھر ہم اس میں سے تھوڑا سا تیل کم کر لیں گے تو دیکھیں سارے کوفتیں ہم نے اس میں شامل کر لیا ہیں اور اب ہم ان کو فرائے ہونے کے لیے اسی طرح سے تیز آج پر چھوڑ دیں گے تو دوسری سائٹ ہم پلٹ دیں گے جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائیں گے کیونکہ گوش یہ بوائل نہیں ہے کچھا ہے تو اس لئے آپ اس کو ڈی فرائے کریں جسے کے اچھے سے اندر سے بھی پک جائیں تو دیکھیں ہم نے تیل اس میں سے تھوڑا کم کر لیا تھا دوسرے سائٹ سے بھی سیکھ لیا ہے اور ہم نے یہ جو پیاس اور پودھینے کی ہری میرچ کی سٹفنگ بچھی تھی وہ اس میں شامل کر لیا تھوڑا سا ہارا دھنیا اور ہری میرچ بھی شامل کر لیے اس میں اور اچھے سے مکس کر لیں گے اوپر سے آپ یہ ضرور شامل کریں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کر لیں اور بس سرف کریں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں تو آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور ہاں اوپر سے آپ تھوڑے سی کریم ضرور شامل کریں اس میں یا پھر آپ اس میں تھوڑا سا دہی شامل کریں تو دیکھیں پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے جب میں نے اوپر سے پودھینہ آہرہ دھنیا پیاز ڈالی تھی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ بس پورے گھر میں مہک رہی تھی اور اب ہم بنا لیں گے مٹن کے لیجی تو مٹن کے لیجی بنانے کے لیے سب سے پہلے مٹن کے لیجی کو ہم نے اچھے سے ووش کر لیا ہے اور اس طرح سے پیسے میں بازہ سے کٹ کری ہوئے آئے تھی لیکن ہم اس کے اور بھی چھوٹے پیسے کریں گے جو بڑے پیسے سے ان کو اور چھوٹے کر لیں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی ہیلدی ہوتی ہے تو یہ بنا رہے ہیں ہم مٹن کلے جی تو چلیے بینہ دیر کی ہوئے کلے جی بنانا شروع کیا جائے سب سے پہلے یہ لے لیں ہم نے ایک بن کے جی کلے جی اس کو اچھے سے کر لیا ہے ہم نے ووش اور اب ہم اس میں کر لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے تھوڑے اور پیسے کٹ تو دیکھیں اتنا چھوٹے ہمیں چھوٹے چھوٹے کر لینا ہے تو سارے اسی طریقے سے ہمیں تھوڑے چھوٹے پیسے کر لینا ہے اور پھر ہم اس میں تھوڑا سا مسالہ ایٹ کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسے سارے کٹ کر لی ہیں اور کچھ تو چھوٹے تھے لیکن کچھ اور چھوٹے چھوٹے کر لی ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ مٹن کلیجی کے ریسپی شیئر کی ہے تو دیکھیں لیسن کو ہمیں اس طرح سے چھیل لینا ہے اور تین ہری مش لے کر ہمیں پیس لینا ہے بلکل بارک اور یہ کلیجی میں ہم شامل کریں گے چمچ فلور کر نمک اور نمک شامل کرنے کے بعد ایک چمچ ہم شامل کریں گے تیکھی لال مرچ تو چمچ فلور کر ہم نے تیکھی لال مرچ شامل کر لی ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے لحسن اور مرچ کا پیسٹ پیس کے رکھا تھا وہ شامل کر لیں گے آپ چاہیں تو تیکھی لال مرچ کے جگہ جو ہم نے ہری مرچ لی ہیں اس کو زیادہ کونٹیٹی میں لے لیں تو یہ مکس کر لیا ہے ادھر کڑائی میں تیل گرم ہونے کیلئے رکھ دیا تھا تو دیکھ تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں بھا پانے شروع ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں کلیجی کو ڈال کر فرائی کر لیں گے آپ یقین جانئے اتنی زبرزست کلیجی بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ بہت زیادہ پسند آئے گی بہت ہی کم مسالوں میں کلیجی آپ اس طرح سے بنا کر ضرور ٹرائے کریں تو اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ چکن کلیجی مٹن کلیجی شیئر کی ہے میں نے وہ بھی آپ ضرور ووچ کی جئے گا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو دیکھیں ہم نے اس میں پیاس کا استعمال نہیں کیا ہے بینہ پیاس والی کلیجی بنا کر تیار گئی ہے بہت چٹ پٹی چٹ کارے دار یہ بنی تھی تو یہ ہم کڑھائی میں بنا رہے ہیں کڑھائی میں اچھے سے گل جاتی ہے اور اس طرح سے ساری کلیجی کو اس میں شامل کر لینا ہے مسالہ بھی ساتھ میں شامل کر لیں ابھی تو یہ ایسا دیکھ رہا ہے جب یہ ہماری اچھے سے بھونتی جائے گی کلیجی گل بھی جائے گی تو یہ مسالے میں بہت اچھا کلیجی میں کلر آ جائے گا تو دیکھیں اس طرح سے ہمیں چمچ چلاتے ہوئے دھککن دھککے ہم اس کی بنائی کریں جب ہمیں اس میں ضرورت پڑے گی تب ہم ڈھککن اٹھا کر اور اس میں چیک کر لیں گے تو دیکھیں پہلے اچھے سے مکس کر لیں میں اس کو اوپر نیچے کر لیں نہیں تو نیچے والی کلیجی جو جلنے لگ جائے گی لیکن ابھی تو نہیں جلے گی لیکن اوپر نیچے اچھے کر لیں اس کے بعد ڈھککن ڈھککے اس کی بنائی کر لیں تو جب یہ بن جائے گا اس میں اچھا کلر آ جاتا ہے اور یہ اچھے سے گل بھی جاتی ہے تو بہت ہی چٹ پٹی کلیجی بن کر تیار ہوئی تھی آپ اس کو اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کر دیکھیں انشاءال آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو آج کو ہمیں تیز کر لینا ہے سیلو نہیں کر لیں تیز آج پہ اس کی اچھے سے پھنائی کر لیں اور اس میں پانی ہمیں شامل نہیں کر نا ہے بس یہ ہماری کلیجی بن کر تیار ہے تو آپ اس کو ایک ریسیپی کے طرف تو اب ہم بنائیں گے مطن کیمہ وہ بہت تیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو آپ اس کو بہت ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ وہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور یہ کیمہ ہم کڑھائی میں بنا کر تیار کریں گے تو چلیئے ریسیپی کو سٹارٹ کیا میتھی مٹن کی ریسیپی اور پھر میں نے آپ کے ساتھ اور بھی ریسیپی شیئر کی ہیں مٹن کاجو کی ریسیپی تو آج میں ہری مرچ مٹن کیمہ بنا کر تیار کروں گی تو یہ ادرک لہسون اور ہری مرچے لے لی ہیں تو یہ ہری مرچے ہم نے دس سے پنرہ مرچے ٹاماٹر لے لی ہم نے اور ہم لیں جار تو جار میں ڈالیں گے ہم آدھرک لی سن اور ہری مرچ تو ہری مرچ کو پیس لی لی تو ہری مرچ بڑے سائز کی ہے تو آپ اس کے ہری میرچ کے ایک میرچ میں سے دو تکڑے کر لیں اور جار میں ڈال کر پیس لیں تو اس طرح سے دیکھ ہم نے دو تکڑے کر لی ہری مرچ چکے جار میں یہ شامل کر لی ہیں تو آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کر کریں انشاء اللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ری سائر ہری ہری مرچ چکی ہیں دالچی نے ڈال لی ہے بڑی لائچ ڈال لی ہے اور ہری لائچ اور یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کھڑے گرم مسائل میں سے ہمیں شامل کر لی نا ہے تو تھوڑی سی ڈال لیں گے ہم اس میں کالی مرچ تو یہ کالی مرچ ڈال لیں ہم پندہ سے اور اب ہم اس جار کا ڈھکن بن کر پیس لی کڑھائی میں ہم نے تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس ڈال کر فرائے کر لیں گے تو جتنا ہمارا مٹن اتنی ہم نے پیاس لے لی پیاس ہم نے 3 سے 4 بڑے سا اس کی کٹ کر لی تھی تو پیاس کے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے پیاس میں زیادہ ڈالتی ہوں تو پیاس کو رف لی ہی کٹ تھا نہ زیادہ بارک کٹ ہے نہ زیادہ موٹا لیکن میڈیم کٹ ہے اور دیکھیں ہمارا کیمہ کا پانی جو ہم نے دھوکر رکھا تھا وہ بھی اچھے سے ندھر چکا ہے اور تو دیکھیں ہمارا پیاس کا کلر اچھے سے چینج ہو چکا ہے بس ایسا ہی ہمیں کلر چینج اس کا کر لینا ہی اور اب ہم اس میں شامل کریں گے کیمہ تو کیمہ شامل کرنے کے بعد ہمیں کر لینا ہے تھوڑا سا اس کو فرائ سارا اس طرح سے ہمیں کیمہ ڈال لینا ہے اور جب میں پیاس کو فرائ کرتی ہوں تب اس میں کیمہ بھی فرائ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ سارا کیمہ شامل کر لیں اور یہ کیمہ ہمارا کڑھائی میں گل جاتا ہے کیونکہ ہم اس کی بنائی کریں گے اور جو ہم نے پیسٹ پیس کے رکھا ہے وہ بھی اس میں شامل کر کر کے تھوڑا سا پانی شامل کر لیں گے پھر ہم اس کی جب بنائی کرتے ہیں تو اس کو ہم کلر چینج ہو نے تک گون لیتے ہیں دیکھ اچھے سے پہلے تو مکس کر لینا ہے تو اب جب ہم کمے کو پیاس میں ڈالتے ہیں تو یہ پانی چھوڑنے لگ جاتا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک تو اچھے سے ہم نے کمے کو مکس کر لیا ہے پس اب ہم نمک شامل کر لینا ہے تاکہ جو اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے کیمے میں اتر جائے تو جسے کے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو ہم نے نمک ڈال لیا ہے اور نمک ڈال لنے کے بعد مکس کر دیں اچھے سے چمس سے یا پھر جھارے سے جیسے مکس کرنا اور آج ہم نے دیزی رکھی سلو نہیں کی ہے اور ہم ایک دیزی ٹیماتر کو کٹ کر لیں گے تو دیزی ٹیماتر ہم نے بڑے سائز کے لیا ہے وہ بہت ہی کھٹ ٹیماتر ہے جسے کہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو بھی سالن بنائیں گری بھی بنائیں تو ٹیسٹ دھگنا ہو جاتا ہے تو دیکھ ہم نے ٹیماتر ڈال لیا ہے اب اس کو بھی اچھے سی مکس کر لیں گے اوپر نیچے سے اور اب ہم نے جو پیسٹ پیس کر رکھا ہے جار میں اس کو اس میں شامل کر لیں گے ہری میچ اور گرم مسالہ آدھرا گلیسون کا پیسٹ جو ہم نے پیس کے رکھا اس میں شامل کر لیں شامل کر نے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں اور ہاں جار میں جو پیسٹ رکھا ہے اس کو بھی آپ شامل کر اس میں ڈال لیں اور پھر ڈھکن ڈھک کر کے یا پھر ڈھکن کھول کے بنائی کر لیں جب یہ بھون جائے گا تو کھول کھول اچھے س چینج ہو جائے گا تو آپ کو یقین نہیں آئے کہ یہ وہی کھول ہے تو بہت ہی اچھا کھول اس میں آ جائے گا تو ساتھ ساتھ یہ گل بھی جائے گا دیکھ اچھے اچھے اوپر نیچے مکس کر لیا ہے اب پیسٹ لگا پانی ڈال کر اس شامل کر لیں گے اور اس کی بھونائی کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے بھونائی اس کی اچھے سے کر لیے اوپر سے میں تھوڑی سی ہری مرچے بھی شامل کر لیے تھی تو بہت ہی چٹ پٹا چٹ کارے دار یہ کیمہ ہمارا بن تیار ہوا ہے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ بہت زیادہ پسند آئے گا تو کیمہ کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے بس اب ہمیں اس کو کر لینا سر تو آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کر ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ پسند چاہیں تو اس کو سوکھا ہی رکھ سکتے یا پھر 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 سوکھا کریں لیکن یہ کیمہ سوکھا ہی اچھا لگتا ہے تو اس کو ٹرائے ضرور کریں تو ملتے ہی سوکھا ہی آ آپ آپ مدی کریں مدی چڑھا ڈیفرن ٹائپ کورما اور جھٹ پٹ سے کورما بن کر تیار ہوتا ہے تو دیکھیں ہم نے اچھے سے واش کر کے رکھ لیا ہے گوشت کو اور یہ لے لیا ہے ہم نے ایک جار اور اب ہم اس میں شامل کریں گے پیاس کو تو ایک ڈلی پیاس کی ہم نے رفلی کٹ کر اور اس کو پرائے کر لی تھی اور تھوڑا سناریر اور پادا میں لے لی ہے ساپ اور اس میں اب ہم ڈال لیں گے پیاس کو تو دیکھیں پیاس کو اس طرح سے ہم نے فرائے کر لیا تھا اور اس میں تھوڑا سے کھڑے گرم مسائلے بھی ہم نے فرائے کر رہے ہیں اور اس کو اب ہم پیس لیں گے تو اس طرح سے گرم مسائلہ میں ہم نے شامل کی تھی بڑی الائی جی اور تھوڑا سی کالی میچ ڈالچینی اب اس کو ہمیں پیس لینا ہے تو دیکھیں ہمارا پیس چکا ہے اور اب ہمیں اس کو الگ ایک پلیٹ میں نکال کر رکھ لیں گے بلکل اتنا ہی ہمیں یہ بارک پیسٹ پیسنا ہے دیکھیں اتنا بارک پیسٹ پیسنا ہے ہمیں اس کا سارا ہم نکال کے رکھ لیں گے جار میں جار میں سے الگ کر لیں گے اور اب ہم اسی جار میں ڈال لیں گے پیاس تو دیکھیں دو تین بڑے سائز کی پیاس کو ہم نے اس طرح سے رفلی کٹ کے اچھے سے واش کر کے اس میں ڈال لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ لہسن کی کلیاں تری لہسن کی کلیاں قریب ہے پندہ سے بیس اس کو ہمیں پیس لینا ہے اور اب ہم ڈیلیں گے کوکر تو اس کوکر میں ہم نے پیاس کو فرائی کیا تھا وہی کوکر ہمیں لے لینا ہے اور اس میں ہم نے دو چمچ تیل ڈالا تھا فرائی کرنے کے بعد اور اب ہم اس میں شامل کریں گے گوشت کو تو دیکھیں سارا گوشت کو اس طرح سے ہمیں کوکر میں ڈال لینا ہی اور کوکر میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے جو کہ ہم نے پیس کر رکھا تھا پیاسٹ کا پیسٹ اور حلدی لال میچ کو شامل کریں گے تو بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ گوشت بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس کو اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سے زیادہ پسند آئے گا تو یہ ہم نے پہلے تو پیاسٹ شامل کر لیے اور ابھی ہمیں جار میں ادرہ گلیسن اور پیاسٹ کے پیسٹ اور لگا ہوا ہے تو ابھی اس میں ہم پانی ڈال کر رکھ دیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک بڑا چمچ دیکھے لال میچ تو چمچ فل بھر کر ہم نے دیکھے لال میچ ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ہلدی پاوڈر ڈالیں گے تو ہلدی پاوڈر بھی ہم چمچ بھر کر ہی ڈالیں گے اور اب ہم اس میں نمک کو شامل کریں گے تو نمک بھی ہم چمچ ایک چمچ چھوٹا ہوتا ہے اسے بھر کر لے لیں آپ یہ میں نے ہاتھ سے ڈالا ہے لیکن انداز اس کا ایک چمچ ہی ہے اور اب ہمیں اس کو مکسر کر لینا ہے اگل اس کو دیکھیں اچھے سے مکسر کرنے کے بعد اب ہمیں اس میں شامل کر لیں گے جو ہم نے پیاس اور ڈ Dubai Tina ک unconscious Global geworden ہے تو پہلے ہم اس میں شامل کریں گے جو ہم نے جار ہمیں پیسٹ لگا ہوا تھا پاینڈر کا رکھا تھا اس کو شامل کرنے کے بعد پھر ہم اس میں پیاز ڈرائی فوٹ کا جو بیسٹ ہم نے سوکھا سوکھا پیس کر رکھا تب وہ شامل کر لیں چاہے تو آپ اس کے جب ہم اس کو اچھے سے دو تین سیٹیں لگا لیں اس کے پاس شامل کریں یا پھر آپ اس طرح سے پہلے بھی شامل کر سکتے ہیں دو منو میں ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہم اسے پہلے سے ہی شامل کریں کیونکہ جو ہم نے بادا میں اوناریل پیس کا ڈالا ہے وہ اچھے سے ٹھیک ہو جائے گی گریبی اس سے اور اس کو ہم نے شامل اس طرح سے کر لیا ہے اور اب ہم اس میں لگا دیں گے ڈھککن اور دو تین سیٹیںیں لے لیں گے تو اس میں ہمیں بھوننے کی پریشانی نہیں ہوگی جیسی ہمارا گوش گلے گا بیسی ہمارا مسالہ بھی اچھے سے بھون جائے گا ڈھککن بن کر کے ہمیں اس کی سیٹیں لے لینا ہے ایک سے دو تو دیکھیں اب ہم ڈھککن کو ہٹا کر چیک کر لیں گے کہ ہمارا گوشت گلہ ہے کہ نہیں توکہ اس میں تین سیٹیںیں آج چکی ہیں اس کی سیٹیں نکالنے کے بعد اب ہم اس کو چیک کر لیں گے تو ڈھککن ہم ہٹا لیں گے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ہمارے گوشت کا بہت ہی کلر اچھا دیکھ رہا ہے اس میں اور جتنا اچھا یہ دیکھ رہا ہے اتنا ہی کھانے میں بہت ہی تیسٹی بنا تھا تو اب ہم کر لیں گے انڈیکشن کو اوف اور ہم چیک کر لیتے ہیں کہ گوشت اچھے سے گلہ ہے کہ نہیں اگر آپ کا گوشت نہیں گلے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اور شامل کر کے اور ایک سیٹی اور لگا لیں ویسے تو یہ گوشت اچھے سے گل چکا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھے سے بھون چکا ہے کلر بھی بہت اچھا آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے موٹی والی جو ہری میچ ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا ہرا دھنیا ہم نے کٹ کر رکھا تھا وہ اس میں شامل کر لیں گے تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہرے دھنیا کا بھی کور میں میں آپ چاہیں تو شامل کریں یا پھر اس کو اسکپ کریں بس اب ہم اس کو آف کر لیں گے انڈیکشن کو آف کر لیا ہے ہم نے یہ ہمارا کور میں بن کر بلکل پرفیکٹ ریڈی ہے تو اس میں ہم ہری میچ تیکی والی نہیں شامل کریں گے جو موٹی ہوتی ہیں وہ ہری میچ شامل کریں گے آپ چاہیں تو اس میں ڈالیں یا پھر نہ ڈالیں تو دیکھیں ہم نے یہ موٹی والی ہری میچ کے ایک سے دو تکڑے کر کے ڈال لیے ہیں تو قریب ہم نے یہ دو سے تین ہری میچ ڈال لیا ہے تھوڑا سا ہرا دھنیا اچھے سے واش کر کے کٹ کر ڈال لیا ہے اب ہم کر لیں گے سرف تو بہت ہی ٹیسٹی یہ مٹن کورما بن کر تیار ہوتا ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کریں بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے ہم چلتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے طرف تو اب ہم بنائیں گے کڑھائی کورما وہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس سے پھیلے بھی میں نے آپ کے ساتھ مٹن کی ریسپی شیئر کی ہے مٹن کی ایمہ مٹن کی ایمہ کاجو اور مٹن میں تھی وہ بھی آپ ضرور بوجھ کیجئے گا تو چلیے چلتے ہیں نیکسٹ ریسپی کی طرف تو مٹن کڑھائی بنانے میں ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے دیکھئے چلتے ہیں مٹن کی ایک اور ریسپی تو چلیے بینہ وقت کو ضائع کیا جائے تو دیکھئے یہ ہم نے لے لیا ہے مٹن اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے دو سے تین پانی سے اور یہ لے لیے ہم نے چھے پیاز اور تھوڑا سا ادھرک اور دیکھئے ہمیں اس طرح سے یہ پیاز کو کٹ کر لینا تو ایک پیاز میں سے ہمیں چار سے چھے تکڑے کر لینا ہے اور ان پیازوں کو ہم پیس لیں گے اور اس میں سے ہی ایک پیاز کو ہمیں بارک کٹ کر لینا جس کو کہ ہم بگھار میں استعمال کریں گے تو دیکھئے سارے اس طرح سے پیسز ہمارے ہو چکے ہیں اور اس کے بعد ہم لے لیں گے جار اور اس میں ڈال کر ہمیں اسے پیسنا ہے تو اس طرح سے رفلی ہمیں یہ کٹ لینا ہے ایک پیاز کو نہ زیادہ بارک نہ زیادہ موٹی تو یہ ہماری پیاز پوری کٹ چکی ہے اور یہ لے لیا ہم نے چار اس میں ہم نے ڈال لی ہے پیاز جو ہم نے موٹی کٹ کری تھی اور یہ ادھرک ڈال لیا ہے ہم نے جو چھیل کر رکھا تھا اب ہم لیں گے پانرہ سے بیس لہسن کی کلیاں تو دیکھیں ہم نے لہسن کی کلیاں ڈال لی ہیں اور یہ لے لیا ہم نے ڈرائی فوڈ، بادام، جار مخص، ناریل اور خس خس اور یہ بھی اس میں شامل کر لیا ہے اور جار کا ڈھکن بن کر کے ہم اسے پیس لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کر کے ادھر ہم نے کڑاہ میں تیل کرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور جو ہم نے پیاز کٹ کر رکھی تھی اس کو ہمیں ڈال کر اس کو فرائے کرنا ہے اور اس طرح سے فرائے ہوگی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مٹن تو پیاز کا کلر چینج ہونے تک ہمیں اسے فرائے کر لینا ہے تو آج کو ہمیں رکھنا ہے تیز اور پیاز کا کلر لائٹ براؤن ہونے پر ہمیں اس میں ڈال دینا ہے گوشت تو دیکھیں یہ ہم کڑھائے میں گوشت بنا کر تیار کریں گے تو جب ہم اس کی بھنائی کریں گے تو یہ بھنتے ہوئے اچھے سے گل جائے گا اور ہمارا مسالہ بھی ہم نے جو بنا کر رکھا تھا وہ پیس لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے گوشت تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے پیاز کا اب ہم اس میں گوشت ڈال لیں گے اور اس سے زیادہ ہمیں پیاز کا کلر چینج نہیں کرنا ہے تو سارا گوشت اس طرح سے ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین میٹھ فرائے کرنا ہے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو دیکھیں سارا گوشت ہم نے اس طرح سے ڈال لیا ہے اور آج کو ہمیں رکھنا ہے تیز سلو نہیں کرنا ہے اس ٹائم پہ ہمیں آج اور اب ہم اس میں شامل کرنا ہے ایک چمچ فل بھر کر نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں جتنا گوشت ہے اس حساب سے آپ نمک شامل کریں تو گوشت ہو چکن مرگے میں نمک زیادہ ڈالتا ہے اور سبزیو میں تھوڑا کم ہی نمک ڈالتا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے تو قریب ہمیں اسے پانچ منٹ تو اس طرح سے تیل میں اور پیاز میں فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سوکھے مسالے تو اس طرح سے مکس کر لیا ہے ہم نے اور آپ چاہیں تو یہ گوشت کو کوکر میں بھی گل سکتے ہیں لیکن یہ کڑھائی میں ہی گل جائے گی کیونکہ یہ مٹن گوشت ہے اس لیے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تیکھی لال مرچ حلی پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اور پھر اب اس کو بھی ہم تھوڑی سی دیر دو سے تین منٹ فرائے کر لیں گے کیونکہ اس کی اسمیل کچھی اسمیل نکل جائے گیا اگر شروع میں ہم اس طرح سے ڈال کر فرائے کرتے ہیں تو تو کھانے بنانے کے تو سب کے اپنے 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 طریقے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کو کھانا بہت ٹیسٹری بنے گا اور بہت جلدی جھٹ پٹ سے بن کر تیار ہوئے گا اور کلر بھی اس کا بہت اچھا آئے گا تو دیکھیں ہم نے یہ تینوں مسالے اس میں اٹ کر لیے ہیں اب ہمیں اس کی کر لیں گے قریب تین سے چار منٹ بنائیں اور اس میں بہت ہی اچھا کلر آ جاتا ہے اگر ہم اس طرح سے شروع میں مسالے ڈالتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس طرح سے ڈالتے جائیں مسالے تو جس سے یہ بنائی بھی ہوتی جائے گی اور یہ ہمارا گوشت بھی گلتا جائے گا اور اب ہم نے جو پیسٹ پیس کے رکھا ہے پیاس، ادھرک لہسن اور ڈرائی فوٹ کا وہ اس میں شامل کر لیں گے اور شامل کرنے کے بعد پھر ہم کر لیں گے اس کی بنائی تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا چمس سے ہم جار میں اسے نکال کے شامل کر لیں گے اور پہلے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو جار میں پیسٹ لگا ہے اس میں پانی ڈال کر ہمیں اس میں ڈال لینا ہے اور پھر ہم اس کو ڈھککن ڈھککے بنائی کر لیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی یہ بن کر تیار ہوتا ہے مٹن آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو دیکھیں یہ جو ڈرائی فوٹ کا پیسٹ ہے اس میں ڈالنے میں ہی اچھا بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور گریبی بھی بہت اچھی تھک بنتی ہے اس سے تو پہلے اس طرح سے اچھے سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد جو پانی اس میں جار میں ڈال کے اور اس میں ہمیں شامل کر لینا ہے اور ڈھکن ڈھکڈھک کے ہم اس کی بنائی کر لیں گے بیچ بیچ میں ہم اس کو چیک کر لیں گے تو دیکھیں یہ تھوڑا سا جو پیسٹ تھا ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے بس اب ہم اس میں شامل کریں گے پانی تو ڈھکن ڈھک کر کے بنائی کریں گے تو گوشت بھی اچھے سے گل جائے گا اگر آپ کا گوشت نہیں گل ہے اس لیے اس طرح سے بھگونے میں کڑھائے میں بناتے ہیں تو آپ یا تو اس میں چھالیے کا ایک ٹکڑا ڈال دیں یا پھر لہسن کھڑا ڈال دیں یا پھر آپ ایک ٹکڑا کچھے پپیتے کا ڈال دیں اس سے بھی بہت جلدی گوشت گل جاتا ہے یا پھر آپ اس میں جائے فل ڈال سکتے ہیں اس سے بھی جلدی گوشت گلتا ہے تو ساتھ میں جب آپ گوشت ڈالیں تب ہی آپ ایک پیس جائے فل کا یا پھر پپیتے کا ٹکڑا یا چھالیے کا پیس ڈال دیں اس میں اور ڈال کر اس کی ساتھ ساتھ بنائی کر لیں جیسے کہ یہ بھون بھی جائے گا اور گل بھی جائے گا اچھے سے تو دیکھیں ہم نے پانی شامل کر لیا ہے اب ہم ڈھکن ڈھک کے اس کی کر لیں گے بنائی تو بیچ بیچ میں ہم اس کو چیک کر لیں گے تو دیکھیں یہ بہت ہی اچھے سے ہمارا مسالہ بھی بھون چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اور مسالہ میں بہت ہی اچھی خوشبور میں آنے لگ گئی ہے بس یہ ہمارا کورما بن کر ریڈی ہے تو اب اس طرح سے ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریتی پی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تب تک کیلئے تک کیلئے موسیقا موسیقا موسیقا